رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز احل سنت جامعہ رضویہ مظہر الاسلام کے اندر بہت بڑے کاز کے لیے اس وقت ہم اس اجلاس میں اور اس پریس کانفرنس میں موجود ہیں حضرت محدث عاظم پاکستان حضرت مولانا امام محمد سردار احمد قادری قدس سرسیر العزیز جن کے فیوز و برکات سے ہم سب کو حصہ ملا آج ان کے مرکز میں حاضری یقینا ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت ہے اس وقت اس جامعہ کے محتمیم حضرت صحبزادہ محمد حسین رضا صاحب زیدہ شرفوہو بیرونو کفروز ہیں اور جامعہ رضویہ کے پرنسپل حضرت صحبزادہ محمد حسین رضا صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اور جامعہ رضویہ کے شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد سعید قمر سیالوی صاحب زیدہ شرفوہو بیرونو کفروز ہیں مناظر اسلام مفتی محمد عابد جلالی صاحب اور دیگر سارے احباب تشریف رکھتے ہیں آج بڑے اہم مقصد کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے مولانا محمد سعید احمد اسعد کے ساتھ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو جاری ہے آج کا دن مناظرہ کے لیے تیہ کیا گیا اور ساتھ یہی جگہ مناظرہ کے لیے موین کی گئی اس کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا اور سہبزادگان نے اپنی طرف سے ایک بہت جامع اعلان کیا جس کی روشنی میں کہ بہترین طریقے سے انتظامات ہوں اور فیصلہ کن مناظرہ ہو یہ اعلان یقیناً اہل سنت کی امیدوں کا محور بنا تو بندہ ناچیز اس اعلان کے مطابق ان کے اس مرکز جو ہمارا سب کا مرکز ہے اس پر اعتماد کرتے ہوئے آج میں اپنا موقف تحریری طور پر دینے کے لیے یہاں حاضر ہوں جو ابھی میں حضرت کے سپرد کروں گا اور دوسری طرف سے بھی موقف کے لیے انہوں نے جو شہدود رکھا ہوا بھی وہ خود آپ ارشاد فرمائیں گے اور اس سلسلہ میں آگے کیسے یہ ساری بات چلے گی تو اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہمارے عظیم اصلاف قرآن و سنت کی روشنی میں اس نظریہ پر قائم رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالمِ ارواح میں بھی نبی تھے آج بھی نبی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوقتِ ولادت باسعادت بھی نبی تھے آج بھی نبی ہیں بچپن اور جوانی کے ہر ہر لمحے میں وحی کے نزول سے پہلے اور وحی کے نزول کے بعد وسال مبارک سے پہلے اور وسال مبارک کے بعد آج بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل و کرم سے نبی ہیں اور یہ قطع عقیدہ ہے تمام اہل حق کا عقیدہ ختم نبوت میں کروڑ کے کروڑویں حصے میں اگر کوئی کروڑویں مرتبہ اس میں شک کرے تو اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا خاتم النبیین ہونا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک تیہ شدہ عقیدہ ہے ہمارا یہ نظریہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رب زلجلال نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا آپ کی حقیقت کو پیدا کیا آپ کی روح کو پیدا کیا اور اسی وقت رب زلجلال نے آپ کو رسول اور نبی بنا دیا اور اس کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ کے فیض سے ہی نبی بنے اور رب زلجلال نے سب سے آخر میں دنیا کے اندر آپ کو مبعوث فرمایا اور چالیس سال سے پہلے بھی آپ بالکل کامل طریقے سے نبی تھے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کار نبوت کو انجام دینے کا ابھی حکم نہیں آیا تھا اور وہ چالیس سال مکمل ہونے پر جو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر حکمتیں تھیں حکم آیا اور آپ نے کار نبوت کی جو ہے وہ بجعاوری اس کے لحاظ سے اپنا عظیم کردار ادا کرنا شروع کر دیا اس سلسلہ میں یہ آج پہلی مرتبہ امت کے اندر کسی کا قول آیا ہے کہ اول النبیین ہونا یہ خاتم النبیین ہونے سے ماذا اللہ اس کا کوئی ٹکراؤ ہے یا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین اس کے ساتھ کوئی حدیث جو ہے یعنی اس کا ٹکراؤ ہے مطا وجبت لکن نبوہ یا کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد یہ آج پہلی مرتبہ مولانا محمد سید عمد اسد نے یہ موقف اتیار کیا حالانکہ بڑے بڑے کٹر وہابی میرے پاس ان کے حوالے موجود ہیں ان احادیث کو پیش کر کے اگرچہ ان کا موقف یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کے بعد نبی بنے ابن تیمیہ تک لیکن کسی نے بھی ان احادیث کو خاتم النبیین سے متعرض نہیں مانا کسی نے بھی خاتم النبیین کے مقابلے میں اول النبیین کو نہیں سمجھا بعض نے یہ کہا کہ یہ بریلوی جو ہیں اہل سنت جو ہیں یہ غلوب کرتے ہیں وہابیہ کی طرف سے بڑے بڑے کٹر وہابی لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کی وجہ سے پھر عقیدہ ختم نبوت ختم ہو جائے گا تو یہ امت کے اندر کسی کا بھی کول نہیں اور اس کی وجہ سے پہلے تو عام ایک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے اول الانبیاء ہونا اول النبیین ہونا اور اس کے لحاظ سے کہ جس قدر خاتم النبیین کا وصف ہے قطی وہ دلائل یقیناً اس کے ساتھ ہیں لیکن سرکار کا تو ہر وصفہ مانتے ہیں لیکن یہ جو موقف اختیار کیا گیا کہ اول النبیین ماننے سے خاتم النبیین ماننے میں فرق آتا ہے تو اس سے سارے اکابر اصلاف جو ہیں ان کی عقیدہ ختم نبوت پر ضرب لگتی ہے اور ان کا عقیدہ ختم نبوت جو ہے اگر ان کا موقف مانا جائے تو ان تمام کو ماذا اللہ منکرین ختم نبوت ماننا پڑے گا تو اس بنیاد پر یہ جو ان کی غلطی ہے یہ بہت بڑا ایک نیا فطور ہے اس معاشرے کے اندر کہ جس کا پہلے کوئی بھی قائل نہیں تھا یعنی وہ جو صاحب تحقیقات کا ایک موقف تھا اس سے کہیں آگے جا کر یہ موقف اختیار کیا گیا کہ جس کے اندر یعنی یہ اگر اپنے موقف پہ قائم رہتے ہیں تو انہیں حکم لگانا پڑے گا صرف مجھ پر نہیں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ پر اور تمام آئیمہ پر کہ جو اس پر قائم ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے متقدم ہے سرکار کو عالمِ ارواح میں نبی بنایا گیا سرکار بوقتِ ولادت بھی نبی تھے ان لفظوں کے ساتھ سیکڑو آئیمہ کا عقیدہ جو ہے وہ دلائل سے ثابت ہے اور آحادیث اس پر موجود ہیں آیات سے اس پر استدلال موجود ہے لہٰذا یہ عمومی طور پر کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چلو جو ایک زنی عقیدہ ہے ایک مفتی صاحب کا قول مجھے پہنچا کہ فرو اسی بات ہے اس پر مناظرے کی کیا ضرورت ہے لیکن میں ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس وقت وہ اول النبیین ماننے کو انکار ختم نبوت قرار دے رہے ہیں تو یہ مسئلہ سیریس ہے بہت زیادہ اس بنیاد پر انہیں اول النبیین کی نفی پر پھر وہ دلیل پیش کرنی پڑے گی جو خاتم النبیین کے اقرار پر دلیلیں موجود ہیں اس لیول کی دلیل لانی پڑے گی آپ نے اس موقف کے لحاظ سے جو موقف انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے یعنی ضروریات دین میں وہ لے آئے ہیں اس چیز کو کس کو اول النبیین کی نفی کرنے کو جو کہ نفی ہوگی تو پھر ختم نبوت کا انکار ہوگا تو اس بنیاد پر یہ جو ایک نیا موقف پوری امت میں جس کا پہلے کوئی قائل نہیں تھا اگرچہ لوگ قائل تھے دیگر فرقوں کے جو چالیس سال سے پہلے نبوت نہیں مانتے تھے مگر وہ اس کو زیادہ سے زیادہ غنب سے تعبیر کرتے تھے مگر وہ اس کو ختم نبوت کا انکار نہیں کہتے تھے سوائے اس ایک دیوبندی مناظر کے جس کی آڈیو سامنے آ چکی ہے ابن تیمیہ تک اس بات کا کوئی قائل نہیں تھا جو تانہ یہ اپنی زبان سے اکابرین اہل سنت کو دے رہے ہیں اور جو حدیث پر یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ساری حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایسا کیا گیا ہو کہ مطا وجبت لکن نبو نبوہ اور کن تو نبیوں و آدموں بین روحوں و الجسد اس کو آیت کے متعرض سمجھا گیا ہو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا جو انہوں نے اپنی طرف سے آ کے آیت کو کے مقابلے میں قرار دیا کی حدیث کی کینچی چلائی جا رہی ہے آیت کے اوپر اور حدیث سے جو ہوتا ہے ہو جائے ہم نے تو آیت کو ماننا ہے ایسا کبھی بھی تاریخ میں نہیں ہوا یہ ان کی اپنی ایک گھڑی ہوئی سوچ ہے یا اس ایک زہریلے مناظر کی جس کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ ہوا یا جو اس کا دعویٰ ہے جیسا بھی ہے لہٰذا تمام اکابرین کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی فروی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی ذنی مسئلے پر نہیں یہ تو دین کے قطعیات میں سے ایک قطعی عقیدے کے لحاظ سے ان کا موقف ان کی اقوال کی روشنی میں سامنے آ چکا ہے اور اس لحاظ سے یہ مناظرہ ازاد ضروری ہے ویسے تو اگر سرکار کی شان غنی ہو پھر بھی اب کتنے سرکار کے اوصاف و کمالات ہم درود تاج میں بیان کرتے ہیں تو کوئی کیا وہاں مطالبہ ہوتا ہے کہ قرآن سے آیت پیش کرو تو پھر درود تاج پڑو تو بڑے بڑے مفتیان کرام یا کسی منصب پہ پہنچنے والے لوگ ان کے منصب کا اگر انکار کر دیا جائے تو وہ پھڑک اٹھتے ہیں کہ میں فلان چیز کا چیئرمین ہوں مجھے چیئرمین کیوں نہیں کہا گیا میں فلان ادارے کا صدر ہوں مجھے صدر کیوں نہیں کہا گیا تو اپنے چھوٹے سے منصب کے لیے تو تڑپ پڑے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم منصب کے لیے کہ جو رب زلجلال کی طرف سے سرکار کو عطا کیا گیا اور ہمارے آقا علیہ السلام نے اس منصب کو خود بیان کیا اور ہزاروں آئیمہ اس پر آگے گواہیاں دیتے آئے آج اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی نہیں اگر کوئی نہیں مانتا تو اتنی تم نہ کرو کہ مناظرہ شروع کر دو تو ایسی بات ہرگز صحیح نہیں ہے چونکہ سرکار کا کوئی ایک وصف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک وصف جو ہے آج اگر اہل سنت اس سے دستبردار ہو گئے ماذا اللہ کسی کے کہنے پر تو یہ ایک دروازہ کھل جائے گا اگرچہ یہ جو اصول دین ہیں جو ضروریات دین ہیں ان میں کوئی شمار نہیں بھی کرتا تو یقینا اہل سنت کا صدیوں سے یہ شعار ہے کہ پہلے سجدے پہ روز عزل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُزْهِرْنَ عَنْوَارَهَا لِلْنَاسِ فِي ظُلَمِ تو یہ شمس کو اگر مانا ہی نہ جائے تو کواکب کیسے ہوں گے اور پھر آگے وہ نور کیسے تقسیم ہوگا اس واسطے یہ پوری تاریخ حیال سنت کے خلاف ایک آواز ہے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سیبزادگان کو کہ انہوں نے اس درد کو محسوس کیا اور اس مناظرے کو جیسا اس کا حق ہے اس طرح کروانے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے اعلان کیا کتنے لوگ اس وقت وہ مسئلت اختیار کیے ہوئے ہیں بولی نہیں رہے آئی نہیں رہے اور ان کے پاس ٹائم ہی نہیں شاید کہ وہ یہ ساری بات سمجھے کہ ہو کیا رہا ہے تو میں یہ سادت سمجھتا ہوں کہ آج میں اپنا تحریری موقف پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوں یہ قبلہ صاحب کے میں سپرد کر رہا ہوں اور انشاءاللہ جس طرح آگے یہ شیڈول بنائیں گے اللہ کے فضل سے ہم مخالف مناظر کی ہر ہر دلیل کا جواب دیں گے اور بلکل یہ جو فتنہ ہے اس کا کلاکمہ کریں گے اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اس طرح کہ جہاں جہاں بھی فتنے ہیں ان کے مقابلے میں اٹھنا سٹینڈ لینا یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے اگرچہ جتنی بھی گالیاں ملتی رہیں جو کچھ بھی کہا جاتا رہے تو اس پر ہم کبھی بھی پسپائی نہیں اختیار کریں گے آگے بڑھیں گے اور آج اس مرکز کے لحاظ سے جو اعلان تھا اس پر عمل کرتے ہوئے میں یہاں آیا ہوں ورنہ میرے سارے ساتھی کہتے تھے کہ وہاں سے اتر کیا سیدھا جہاں میں آمینیہ جانا ہے تو میں نے کہا میں چلا جاتا ہوں لیکن کون جج ہے وہاں جو بات سنے گا کون فیصلہ کرے گا اور کون موقع دے گا کہ ہم وہاں پر اپنا موقع پیش کر سکیں گارنٹی کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تجھ پہ اعتماد نہیں تمہارے ساتھیوں پہ اعتماد نہیں تو جو ہم پہ اعتماد نہیں کر رہے تو ہمیں ان کے لحاظ سے کون اعتماد دلائے گا اس بنیاد پر آج اگر کوئی وہ بوگس کاروائی کرتی ہیں یا جشن مناتے ہیں تو اس کے لحاظ سے بھی سیبز صاحب اپنی جو پالیسی ہے وہ واضح کر دیں گے اللہ کے فضل سے ان کی نگرانی میں یہ تاریخی مناظرہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم مشن کے اندر کامیابی عطا فرمائے وآخر رسول نبی کریم الامین السلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وآل آلی کا وآسحاب یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین لطف کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا ہم دو سلاة کے بعد انتہائی عزت اور تقریم کے لائق کنز العلاماء اہل سنت کے عظیم مفتیان ازام شیوخ الحدیث ودیگر شوراکہ مجلس قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکات ہم القدسیہ کا سب سے پہلے ہم سمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جہاں پر جامعہ رضویہ مظہر اسلام کا اہل سنت اہل سنت دونیوہ دونوں کمیاد اطراف سے دو دن کے اندر جس میں آج یکم تاریخ کا تیہ کیا گیا تھا کہ یکم تاریخ ختم ہونے تک اور دو شروع ہونے سے پہلے دونوں طرف سے موقف تحریری طور پر آ جائے یا کسی نمائندے کے ذریعے آ جائے اس کے بعد جامعہ رضویہ کی انتظامیاں مناظرے کی شرائط دوہر دو بزرگوں کی خدمت میں بھیج کر اپنا قاصد تیہ کر لے گی اور اس میں وقت بھی اس کا تائین کر دیا جائے گا اب قبلہ ڈاکٹر شرف عصب جلالی صاحب تشریف لے آئے ہیں اور ان کے ساتھ ہم مرکز اہل سنت میں مناظر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر عابد جلالی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں وہ بھی ساتھ تشریف لائے ہیں اور دیگر علماء جو تشریف لائے ہیں انہوں نے اپنا موقف جس طرح کہ آپ سماعت فرما رہے تھے زبانی طور پر بھی اس کا اظہار فرما دیا اور تحریری شکل میں بھی یہ ہمارے پاس جمع کروا دیا ہے امانتا اب چونکہ اس کے ہم نے فائنل نتیجے تک پہنچنا ہے تو ہمیں پوری امید ہے کہ دوسری طرف سے آج ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے پہلے محترم جناب علامہ سید احمد اسد صاحب اپنا موقف خود یا اپنے نمائندے کے ذریعے یہاں پر جمع کروا دیں گے جیسا کہ اس دن میں نے اعلان کیا تھا کہ اگر دونوں اطراف کی طرف سے ایک بھی سائیڈ سے ہمیں تحریری طور پر اطلاع نہیں دی جاتی تو پھر اخلاقی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی سب سے پہلے ہم اپنا فیصلہ دینے کے مجاز ہوں گے کیونکہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ گمبد خزرہ کے مکین کی عزت و ناموس کا ہے جو ہماری جانوں کے بھی مالک ہیں ہماری روحوں کے بھی مالک ہیں ہمارا سب کچھ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر قربان اس لیے ہم وہ فیصلہ باہر صورت دیں گے تاکہ امت کے اندر اور اہل سنت کی جماعت کے اندر مزید کوئی انتشار و افتراک نہ پھیلایا جا سکے میں یہاں پر یہ اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور اس چیز کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے سرپرست اہل سنت کی مجاہد صاحب زادہ محمد حامد رضا صاحب زیدہ شرفہو وہ میں نے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا بیمار ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت امام الانبیاء کے تصدق انہیں شفائے کلی عطا فرمائے میں یہ عرض گزار ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف نہیں لاسکے اور لیکن ہم ان کی نمائندگی بھی کرتے ہوئے اور جامعہ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پر موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک انتہائی حساس اور اہم معاملہ دیکھئے قبلہ صاحب زیادہ حبیب صاحب عطال اللہ وفی عمرک یہاں پر تشریف لائے ہیں ان کا رشتہ جامعہ رضویہ مظہر اسلام کے ساتھ انتہائی عقیدت محبت اور احترام کا اور یہ بہمی احترام ہے یہ ایک سائیڈ سے احترام نہیں ہے میں حضرت کی قدمت محرش کروں گا کہ بعض سازشی اناثر نے جس کو یقیناً حضرت بھی میری بات سے اتفاق کریں گے اور ان کے جملہ تلامیزہ اور ارادت مندگان بھی اس بات سے اتفاق کریں گے سازشی اناثر نے حضرت فقیح اثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عظیم فیض یافتہ محدث عظم پاکستان قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو نازیبہ کلمات کہیں ہم اس کے سخت مضمت کرتے ہیں اور یہ سخت ترین سازش ہے جس کا ہمیں یقین ہے کہ کسی طرف سے کوئی تعلق نہیں حضرت کو دل و جان سے حق تو یہ ہے کہ ہم انہیں ان کی مقام اور مرتبے کو ملحوظہ نظر رکھتے ہوئے سٹیج پر بٹھائیں لیکن ہماری بدقسمتی سمجھ لیجئے یا کچھ وہ کہتے ہیں کہ منصف کے بھی وہ کوئی پری ریکزٹس ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور لوازمات ہوتے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے ہم حضرت کو یہاں پر بٹھانے سے کاثر رہے ہم معذرت کھا ہے اور ان کا جو موقف جو انہوں نے جس کا اظہار اوپر دورہ دی شریف میں فرمایا تھا وہ ابھی تک ان کی انفرادی اعتبار سے وہ جمع ہو چکا ہے جامعہ کی انتظامیہ اگر رات کو دوسری طرف سے موقف آگیا فابحہ اگر نہ آیا تو کل چونکہ جمعت المبارک کاظین دن ہے اور پر سو ہفتے کے دن انشاء اللہ العزیز مرکز اہل سنت جامعہ ارزویہ کی طرف سے اس مناظرے کے حوالے سے حتمی نتیجے کا اعلان کر دیا جائے گا اللہ رب العزت سرکار دعالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق ہم سب کو کلمہ حق کہنے اور اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کا ساتھ دینے کی توفیق اتا فرمائے جامعہ ایزویہ کی پوری انتظامی اہل سنت کے اس عظیم پلیٹ فارم کی نمائندگی کرتے ہوئے ذمہ داری کے ساتھ یہ دو ٹوک الفاظ میں اعلان کر رہی ہے اور میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ عرض گزار ہوں کہ آج یکم تاریخ ہے چونکہ مناظرہ یکم تاریخ کو تیپ آیا تھا ہم نے درمیان میں ہر دو بزرگوں کی خواہش پر مداخلت کی اور آج یہ اعلان کر دینا چاہتے ہیں پچھلے اعلان کے تناظر میں کہ کوئی شخص اپنی فتح کا اعلان نہ کرے اور اگر فتح کا اعلان ہوا تو اس کا مرکز کے ساتھ اور اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا کیونکہ وہ اعلان تو بتفصیل جو ہم نے کیا تھا ان کی قدمت میں پہنچ چکا ہے تو وہ اخلاقی طور پر بھی کسی فتح کا جشن منانے کے مجاز کوئی شخص بھی نہیں ہے ابھی حضرت کا تحریری موقف آ چکا ہے دوسری طرف سے جیسے میں نے ارز کیا ہم اس کے منتظر ہیں اگر آگیا فابحہ اگر نہ آیا تو وہ میں نے دوسری صورت میں آپ کو ارز کر دیا اور میں نے جس طرح پہلے ارز کیا کہ حضرت مولانا سعید احمد اصحید صاحب اگر اپنا موقف یہاں پر لے کر جامعے رضی میں تشریف فرما ہوں دیکھیں انہوں نے خود بھی فرمایا اور اس میں پوری دنیا جانتی ہے اہل علم و دانش جانتے ہیں کہ وہ خود بھی یہاں سے اقتصاب فیضہ اصل کر کے گئے ان کے والد گرامی علیہ الرحمہ بھی یہاں پر فیضی آفتہ ہوئے ان کے مامو جان اہل سنت کے عظیم مجاہد قبل حفظ احسان الاقصاب رحمت اللہ علیہ بھی یہی سے مستفیض ہوئے تو اگر وہ یہاں پر تشریف لائیں تو اسی طرح ہم ان کو خشامدید کہیں گے اور اگر دوسری صورت جو پیدا ہوئی تو اس کے حوالے سے ہم اپنا اعلان حتمی ہفتے والے دن ہفتے کو یہ شرائط کے ساتھ اور مناظرے کی تاریخ کے ساتھ جامعہ رضیہ کا نمائندہ یا قاصد آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا وآخر دعوائیان الحمدللہ